سبسکرائب کریں صدائحہ کشمین نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے خلاف مظلوم کشمیریوں کی آواز صدائحہ کشمین نیوز چینل کوٹلی منشاہ سمگلنگ کیس کا مرکز ملزم ساجد نوابی منظر عام پر آ گیا سنسنی کے انکشفات اس حبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنا آئینے والے ناظرین کو بتاہ چلوں کہ ہر حبر سے باہبر رہنے کے لیے نیچے دیئے گئے سبسکرائب پر آپشن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے مت بولیں اور ساتھ میں دیئے گئے بھلا آئیکن کو بھی ضرورت بھائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والے خبروں کا نوٹفکشن ملتا رہے نار متیال سکینڈل کا نیا موڑ ساجد نوابی عدالتِ آلیہ سے زمانت قبل از گستاری کرونے میں کامیاب تمام زیرکار مقدمات بھی پروٹیکشن آرڈر کا حکم ابتنائے جاری ملزم نے اہم اور اور شفا انکشفات کا اندیا دے دیا عدالتوں پر پورا پورا یقین ہے جالی مقدمات کا سامنا کروں گا ہزاروں ساشیوں کے بوجود اپنے اور اپنے خاندان کے لئے انصاف لے کے رہوں گا پولیس نے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے بغیر ثبوت مقدمات بنائے ہیں انتقام کی بترین مثال قائم کی گئی ہے انکشفات کر دیئے تو آزاد کشمیر موچار آ جائے گا لوگوں اب پولیس اور قانون پر اعتماد اوچائے گا سارا خاندان بیگنا ہے تحقیقات کے لئے غیر جانب دار جی ایٹی کا مطلبہ کرتے ہیں جرم ثابت ہو گیا تو خانسی پر چڑھا دیا جائے گرترنیا کی گینگ وار کا شکار بنایا گیا ہے قانون کے نام پر بربریت کی گئی ہے جن لوگوں سے جالی برامگی ڈالی گئی ہے وہ ہمیں باہم ان کو جاننے تک نہیں ہیں ظلم کی انتہابہ سیول سیسائیٹی بھی تحقیق کر لے ہم سے منصوب کیے کہ گرفتار شدگان کی گرفتاری اور جالی برامگی کی عوام خود تحقیق کرے تو مناظم فراڈ کا انہیں پتہ چل جائے گا ساجد نوابی کی زمانت کے بعد میڈیا انمائنگان سے بات چیت انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں مناظم انڈر ویلڈ جس کی شراکت دارے آزاد کشمیل کی سرکاری اور سیاسی شخصیاتیں ان کی ایمہ پر انتقامی کاروائے کی جاری ہے یہ کاروائے اس وقت شروع کی گئی جب میں عمرہ کرنے کی تیاری کر چکا تھا اس سے قبل قرائے کے قاتلوں کے ذریعے مجھے جان سے مار دینے کی عملی کوشش بھی کی گئی قرائے کے مسلح قاتل دن دہارے ان کے گھر میں گس گئے اور ان پر حملہ کر دیا اور انہوں نے کوئی قصر نہ چھوڑی اور زندگی کی وجہ سے بچ گیا مگر ٹانگ سے محروم کر دیا گیا پولیس کو حملہ اور ان کے بابت ویڈیو اور آڈیو ثبوت بھی دیئے مگر تعلیم ہمارے حق میں کوئی کاروائی نہ ہوئی پولیس نے یہ جانتی ہوئے بھی گھر میں کوئی مرد موجود نے پھر بھی چھاپے مارے چار دیواری کا تقدس پومال کیا بہنوں اور بیٹیوں پر تشدد بھی کیا اور مجھ پر قاتلانہ امنہ کرنے والے کے حلاف پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی نہ ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس بھی اس سازش میں شریک ٹھی اس کے بعد اس طرح کے سنگین جالی مقدمات بنانے یہ سب کڑیاں برطاریہ کے منظم گینگز کے ساتھ ملتی ہیں عفظ ساجی نے مزید کہا کہ والد مشتاق ہوابی شدید بیمار ہیں بیماری کی حالت میں ان کو شدید عزویتیں دی جارہی ہیں جبکہ پولیس کو ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا تو حافظ ظاہر اور سلیم قادری نام کے اشخاص کو گریفتار کر کے ہمارے نام کے ساتھ منصوب کیا گیا موقع کے دردنوں گواہوں کے مطابق حقیقت میں یہی ہے کہ ان کے قبضے سے کوئی مال برامت ہوا نہ ہی ہم ان کو جانتے ہیں پولیس طال ہمارا اور گریفتار ملزمان کا فون رابطوں کا بھی کوئی ثبوت سامنے نہ لاسکی والد محترم خود پیش ہوئے جبکہ ان کو پنڈی سے گریفتار کا نظار کیا گیا پیش انہیں کے پانچ دن تک پولیس باری رقم کا مطالبہ کرتے تھے اگر والد محترم یا ان کا کوئی بیٹا مجرم ہوتا تو وہ رقم ادا کرنے کے جان چھوڑا سکتے تھے اگر ان کو پتا تھا کہ عالیہ واقعات کے ساتھ ہم سب کا کوئی تعلق ہی نہیں پھر رقم کیوں دیتے بغیر ثبوت اور فرضی من کرت کونیوں کے ذریعے سے انہیں پھسایا گیا نار متیال کے آخری ملزمان کو اگر گریفتار ہی نہیں ہوئے تو ان سے ہمارا تعلق کس نے ظاہر ہو گیا اس کے علاوہ ساجد نوابی نے کہا جلد احمد سنسانی حیز رازو سے پردہ اٹھوں گا اور اس خونی کھیل میں ملاوث کرداروں کے نام ثبوت و سمید منظر عام پہل لاؤں گا انہوں نے ادارت و مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اور ان کے خاندان کا انصاف ضرور نہیں کیا